بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف کی یہ روایت ہے مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے انسان کا اپنے قریبی رشتداروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق پروسیوں سے بھی ہوتا ہے اور اس کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا زندگی کے چین اور سکون اور اخلاق کے بناو بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیم و ہدایت میں پڑوسی کے اس تعلق کو بڑی عزمت بخشی ہے اور اس کے احترام اور رعایت کی بڑی تاقید فرمائی ہے یہاں تک کہ اس کو ایمان کا جز جنت میں داخلے کی شرط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار قرار دیا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں برابر تاقید فرماتے رہے یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے پڑوسی کے راحت و آرام کھانے پینے کی فکر یہاں تک کہ اگر انپڑ لوگوں کا طبقہ ہو ناخاندہ لوگوں کا طبقہ ہو تو ان کی تعلیم اور دین سکھانے کی فکر اور کوشش کو پڑوسیوں کے حقوق میں شمار کیا گیا ہے یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں اور خاص طور پر اس مشینی دور میں ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی خبر لینے کی نوبت بھی نہیں آتی بعض مرتبہ سال ہا سال گزر جانے کے باوجود بیگانگی ہوتی ہے دوری ہوتی ہے جبکہ حدیث میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرو اور سالن تیار کرو تو شوربہ برہا دو تاکہ تمہارے پروسی بھی اس سے محروم نہ رہے یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ پڑوس میں جو سب سے زیادہ قریب ہو اس کا حق سب سے زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ حدیث مبارکہ ہمارے لئے مشعل راہ ہو اور ہماری زندگی ان کے مطابق گزرے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ